موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وَلَا اَحْلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ امَّا بَاد قَالَ تَعَلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام رمضان کیسے گزارے میں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آخر میں رمضان کا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے کئی بار علم کی کمی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں ہر مسئلے میں انہیں ایسا لگتا ہے ارے یہ کرنے سے رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ کرنے سے ہمارے روزے کو کیا ہو جائے گا تو رمضان کا مہینہ جیسے گزر رہا ہے ویسے پینڈنگ ایشوز لوگوں کے جمع ہونا شروع جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس روزے کا کیا ہوا پتہ نہیں اس مسئلے میں کیا ہوا میرے بھائیوں اور بہنیں ہم اب انشاءاللہ اس پروگرام میں بہت ہی مختصر اور جانے طریقے سے یہ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کا روزہ آخر میں کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یہ سارے مسائل بہت سمپل ہے اگر آپ اس کے اندر جو قومن بات ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر کس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے جیسے آتا ہے حدیث مسئلی مسلم میں یدو اکلہو وشربہو وشہوتہو اور ایک روایت میں آتا ہے وعمراتہو کہ اس نے چھوڑ دیا اپنے کھانے کو اپنے پانی کو اپنی شہوت کو من اجلی اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے لئے چھوڑ دیا اس نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر کھانا پانی اور شہوت یہ جو تین چیزیں چھوڑنے ہمیں سکھایا گیا ہے تو یہ چیزوں کے اردگرد ہی سارے مسائل ہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کھانے اور پینے کے تعلق سے کھانے اور پینے کے تعلق سے اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا یا پیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اس تعلق سے اجمع ہے جیسے کہ المغنی وغیرہ میں آیا ہے کہ اس سے تو روزہ توٹتا ہے روزہ واضح طور پر کھانا پانی اگر کوئی جان بوجھ کے آمدن پی رہا ہے کھا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کا روزہ توٹتا ہے لیکن مان لیجئے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور ہوتا ہے کئی بار کہ کوئی شخص بلکل بھول گیا اور کھانا سامنے آیا پانی سامنے آیا پی لیا پھر وہ یاد آیا میں نے روزہ رکھا تھا اب کیا معاملہ ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیع وہوا صائم جو بھول جاتا ہے کہ وہ روزے سے ہے فاکلا او شریبا کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے فالیتیم سومہو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے فا ان اللہ اتمہو وسقاہو کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے کتنی پیاری حدیث ہے مطلب کوئی شخص اگر بھول گیا کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور کھا لیا یا پی لیا اور پھر یاد آتا ہے ارہے میں نے روزہ رکھا تھا تو اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالیتیم سومہو اسے چاہیے اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا مطلب اللہ کھلانا چاہے تو روزے میں بھی کھلا سکتا ہے قادر ہے اللہ تو قادر یقینا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں بھول گیا تھا سچ مچ نہیں بھولا تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو وہ روزہ تو توٹ جائے گا اور وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جان بوچ کر کوئی اپنا روزہ توڑے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی امی بہنیں یہ ہو گئی پہلی بات کھانے پینے کے تعلق سے اب کھانے پینے کے تعلق سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تو الگ الگ پرابلمز کی وجہ سے جسم میں الگ الگ نلی کے ذریعے کھانا پہنچانا ہوتا ہے تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر وہ نلی سے کھانا گیا تو ان کا بھی روزہ توٹ جاتا ہے بھلے ہی وہ کھائے نہیں پیے نہیں لیکن وہ نلی سے گیا ہے چاہے وہ ڈائریکلی جا رہی ہے چاہے کسی بھی تشکل میں جا رہی ہے تو اس سے اس کا روزہ توٹتا ہے اسی طرح اگر ڈرپ لگا رہے ہیں جس کے اندر گلوکوز یا کوئی گزہ ہے کوئی نرشمنٹ ہے باڈی کے لیے تو اس کے اندر روزہ توٹ جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جو خاص طور سے گزہ کے طور پر نہیں ہوتا ہے تو اس انجیکشن سے روزہ نہیں توٹتا مثال کے طور پر سن کرنے کے لیے کوئی جسم کا پارٹ کوئی لوکل انیستیزیا کے طور پر یا مان لیجیے کوئی ڈنٹل ٹریٹمنٹ یا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے اندر انیستیزیا کے طور پر اگر دیا گیا ہے جس سے کہ وہ ایریا سن ہوتی ہے تو وہ گزہ والا انجیکشن نہیں ہوتا ہے اور اس سے روزہ نہیں توٹتا علماء کا اس تعلق سے فتوہ ہے موجود اب کیونکہ ڈنٹل ٹریٹمنٹ کی بات آئی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا دانت کا ٹریٹمنٹ روزے کے دوران کرائیں ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یستاکو اولا نہار و آخرہو کہ وہ مسواق کرتے تھے دن کی شروعات میں بھی دن کے آخر حصے میں بھی اور اپنی تھوک کو نگلتے نہیں تھے صحابی رسول کے بارے میں ہمیں بات ملتی ہے تو یہاں پر تھوک نہ نگلنے کے بارے میں ہے لیکن مسواق کر سکتے ہیں تو اس مسواق سے استدلال کرتے ہوئے کوئی اگر ڈنٹل ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی شخص احتیاط رکھ رہا ہے کہ وہ تھوک اندر نہ چلی جائے تو پھر اس کے اندر حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ ایک خطرے والی بات ضرور ہوتی ہے تو اگر روزے کے دوران نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ کوئی اگر نگلے گا تو اچھا نہیں ہے اچھا اس سے ایک مسئلہ اور جڑا ہوا ہے کہ ہم کیا مسواق کر سکتے ہیں تو ہاں روزے کے دوران مسواق کر سکتے ہیں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کے موں سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے تو لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ بو آنی چاہیے ایسا بالکل نہیں ہے تو مسواق کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس حدیث سے دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کا عمل بھی مل رہا ہے تو اس کے اندر مسواق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شیخ بن باز شیخ بن سیمین رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ٹوٹ پیس ٹوٹ برش کر سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہی مسئلہ ہے کہ وہ تھوک کو نہ نگلیں وہ ٹوٹ پیس کے اندر وہ جو تھوک ہوگی یا ٹوٹ پیس کا جو موں میں رہے گا اسے نگلیں نہ اگر وہ کلی کر کے باہر چلے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ٹوٹ پیس ٹوٹ برش بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نگلنا نہیں ہے اس سے ایک ملتا ہوا مسئلہ ملتا ہے کہ مان دیجئے کہ کبھی کوئی شخص ایسے دن میں ہی اس کے موں میں کبھی تھوک آیاتی ہے تو یہاں پر یہ بات سکھائی گئی ہمیں علماء سے کہ خاص طور سے بلگم لا کر موں میں لائے تو پھر اگر لے کر آئے ہو خاص طور پھر باہر ہی تھوکو اسے نگلو مت لیکن اگر کوئی نگل گیا تو کیا اس کا روزہ توٹ جاتا ہے یا نہیں توٹتا ہے اگر ایسے موں میں آگئی تھوک اور کبھی تھوکنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے اور اگر کوئی نگل گیا بہتر تو یہ اسے تھوک لینا ہے یا کوئی ٹیشو یا وغیرہ جو بھی طریقہ شکل نکل آتی ہے اس میں اس کو نکال دینا ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ کوئی نگل گیا تو کیا اس کا روزہ توٹ گیا اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قطادہ رحمہ اللہ تابعی ہیں ان کا قول ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ دار اپنی تھوک کو نگل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب روزہ توٹ نہیں جاتا ہے تو جیسے ہمیں یہ بات صحیح بخاری کے اندر معلق شکل میں ملتی ہے اور مسانف عبدالرزاق میں سنت کے ساتھ ملتی ہے کہ یہ بات بھی ہمیں سلف میں مل رہی ہے اور یہ فتوہ بھی علماء اکرام سے مل رہا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں جانے کی اور کیا شکل ہے پیٹ میں جانے کی ہم نے دو شکلیں تو دیکھ لیے مو سے جائے یا کسی نلی وغیرہ سے جائے یا انجیکشن سے جائے ہم نے یہ تین شکلیں دیکھ لیے ایک اور چوتھی شکل ہو سکتی کہ ناک سے جائے سنن ابداود میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسْبِغِلْ وُدُو وُدُو میں برابر سے کرو وَبَالِغْفِلْ اشْتِنشَاق اور ناک میں اچھی طرح سے پانی دالو سوائے جب تم روزے سے ہو تو اگر روزے سے ہیں تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تب بہت زیادہ جیسے ناک کے اندر اچھی طرح سے کر کے نکالنے سکھایا گیا ہمیں وضو کے اندر تو ویسے بلاغت کے ساتھ روزے کے اندر نہیں دالنا ہے روزے کے اندر ہلکے سے دالنا ہے اور نکال دیئے اس سے کیا پتا چلا کہ ناک کے اندر سے بھی پانی جب جائے گا وہ حلق میں پہنچتا ہے اور وہ حلق میں پہنچنے کی ایک شکل ہوتی ہے وہ پہنچنے کے امکان ہوتے ہیں اس کے اندر پاسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ حلق کے اندر پہنچے تو اس وجہ سے ناک کے ذریعے بھی اگر جائے گا تو بھی روزہ توٹے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بلاغت کے ساتھ استنشاک کرو مطلب کہ ناک میں پانی دالو سوائے جب تم روزے رکھ رہے ہو تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ مو کے اندر جو معاملہ ہے وہی معاملہ سیملر ناک سے بھی ہو رہا ہے لیکن اب یہاں پر دوسری بھی بات آتی جیسے مثال کے طور پر آنکھوں میں ڈروپس دال رہے ہیں یا کان کے اندر ڈروپس دال رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حلق میں جس سے کچھ ہلکا سا ٹیسٹ آنے لگتا ہے تو کیا تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر کحل لگانا سورما لگانا اس کے مطالق واضح حدیث ہے آنکھوں کے بارے میں سننب دعوت میں حدیث ہے کہ آنکھوں نے سورما لگایا اور وہ روزے سے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر سورما لگانا اکثر تقریبا علماء نے یہ بتایا کہ سورما لگانے سے روزہ نہیں توٹا یا کحل لگانے سے روزہ نہیں توٹا اب اسی سے استدلال کرتے ہوئے آئی ڈروپس کے اندر علماء اکرام جیسے شیخ اپنا سیمین رحمہ اللہ وغیرہ بڑے بڑے سکولرز ہیں انہوں نے یہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے یہ گزہ پہنچانے کی جگہ نہیں کوئی کھانے کے لئے آنکھ میں لالتا نہیں ہے یہ آنکھ جو ہے اس کا ایک الگ فنکشن ہے کانوں کا الگ فنکشن ہے کوئی کھانا کھانے کے لئے کان سے نہیں پہنچائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کبھی کسی شکل میں اگر حلق میں کوئی ٹیسٹ آ بھی گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا انہوں نے انہوں نے حدیث ابوداؤت کی ہے اسی سے استدلال کی ہے آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور شکل ہے کہ جسم پہ پانی لگا رہے ہیں کوئی گرمی لگ رہی ہے یا کسی شخص کو ایسا پیاس لگ رہی ہے وہ جسم پہ پانی لگا رہا ہے سر پہ پانی بھا رہا ہے کوئی گیلا کپڑا کر کے جسم پہ لگا رہا ہے تو کیا جائز ہے وہ پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ سر پہ لگا رہا ہے کر رہا ہے تو کوئی گلت ہے تو کوئی گلت نہیں ہے ہمیں اس بارے میں واضح حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بخاری میں ملتی ہے کہ یبنل صوب کہ انہوں نے اپنے کپڑے کو گیلا کیا اور اپنے اوپر رکھا اپنے سر پر لگایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر مان لیجئے کہ یہاں تکا کہ اگر شاور لیتے ہیں یا گسل کرتے ہیں یا مان لیجئے کوئی ایسا سویمنگ پول ٹائپ کا ہلکا جس کے اندر آدمی اتر جائے اور پانی گیلا ہو جائے تو کیا روزے کے اندر جائز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام نے یہاں تک فتوا دیا ہے کئی علماء اکرام کے فتاوے اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ سویمر ہے جسے پتا ہے کہ وہ روزے کے اندر بھی اس کے اندر پانی نہیں جائے گا مو میں اگر اس کو کونفیڈنس ہے نہیں جائے گا پانی تو وہ کہتے ہیں وہ سویمنگ تک کر سکتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو پتا نہیں کتنا پانی پی جاتا ہے تو اس کا روزہ تُٹ جائے گا تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ سویمنگ کریں تو سویمنگ کے اندر کونسے ٹائپ کا سویمر ہے وہ دیکھیں گے لیکن کبھی ایسا ایک پول ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں آدمی اترتا ہے اور تھوڑا گیلا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ دیکھیں کتنی ساری آسانی ہیں کتنی ساری آسانی ہیں الحمدللہ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے ہجامہ آپ کو پتا ہے ہجامہ میں بہت ساری بیماریوں کی شفاہ ہے اور کئی لوگ ہجامہ میں الحمدللہ اپنی بیماریوں کی شفاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اب ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے اب روزے کے اندر کیسے کریں گے دارکتنی میں حدیث صحیح سنت سے ہے رکھ حسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہجامہ لسوائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ ہجامہ کیا جا سکتا ہے روزے دار کے لئے سنن بدعوت میں ایک اور حدیث ہے افتر الحاجم والمہجوم ہجامہ جس کے لئے کیا گیا اور جو ہجامہ کرتا ہے دونوں کا روزہ توڑی آتا ہے یہ حدیث ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رخصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث سے علماء اکرام نے بتایا کہ یہ حدیث سے وہ پچھلی حدیث منسوخ ہوئی ہے اور جو فائنل حکم ہے وہ یہ کہ فائنل ہجامہ کیا جا سکتا ہے تو مان لیجئے کبھی کوئی کٹ لگ گیا کوئی بلڈ خون تھوڑا نکل آیا کسی بھی وجہ سے تو اس سے کوئی روزہ توٹتا نہیں ہے آئیے ہم دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں شہوت کی وجہ سے اگر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر لیں روزے کے دوران تو اس سے روزہ ان کا توٹ جاتا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سعی بخاری میں حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات روزے کے دوران کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا آ کر کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم گلام آزاد کر سکتے ہو اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے پیسے میں گلام آزاد نہیں کر سکتا تو اس سے پوچھا کہ تم کیا ساٹھ روزے رکھ سکتے ہو اور یہ ساٹھ روزے کنٹینیوز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر پچیس رکھ کر کے ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے زیرو سے شروع کرو ساٹھ کنٹینیوز روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا ہوں اب ایک روزے میں یہ حال ہو گیا ساٹھ روزے میں کیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گریب آدمی میں پاس نہیں ہے میں نہیں کھلا سکتا ہوں اب وہ وہاں پر بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں پھر ایسا ہوا کہ ایک باسکٹ لائی گئی جس کے اندر خجور تھے وہ خجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیقے طور پر دیئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سائل کہاں ہے وہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے کہا میں یہاں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لو اور جا کر کے اسے صدقے میں دے دو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یہاں تک کہ ان کے ڈاڑ کے دانت دکھائی دئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا ہے کفارہ یہ ہے کفارہ اب وہ روزے کا قضاء وہ الگ سے کرنا ہوگا کیونکہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے سنن رب دعوت ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن کے بدلے میں ایک روزہ رکھو اور اللہ سے معافی مانگو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کو دونوں کرنا ہے کفارہ بھی کرنا ہے اور قضاء بھی کرنا ہے تو وہ جو روزہ توٹ گیا وہ روزہ کا قضاء بھی کرنا ہے اور کفارے کے طور پر یا تو گلام آزاد کرو یا تو ساٹھ دن تک کنٹینیوس روزہ رکھو یا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس تعلق سے سکھایا گیا ہے انہیں بہت سخت بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے اور میں جنابت میں ہوں تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی صبح ہو جاتی ہے اور میں جنابت میں ہوں تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس حال میں روزہ شروع کیایا سکتا ہے مطلب روزہ شروع کرنے کے لیے حالت جنابت میں کوئی ہے تو کیا وہ روزہ شروع کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی اگر اس حال میں کرے تو کوئی دکت نہیں ہے مطلب صبح اگر ہو گئی اور آپ اگر حالت جنابت میں گسل لینا ہے باقی ہے گسل نہیں ہوا صبح صادق سے پہلے کوئی حرج نہیں آپ روزہ شروع کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سنن ابداود میں حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنی بیوی کو حالت روزے میں بوسا دیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا کام ہو گیا ایک بڑی چیز مجھ سے غلط ہو گئی وہ یہ کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت روزے میں بوسا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم حالت روزہ میں کلی کر لیتے تو کیسا ہوتا انہوں نے کہا لاباس اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ کوئی شخص اگر بوسا دے دے تو اس سے روزہ توٹتا نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایسا ہوا اور ابو حریر عدلہوں بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں میں تعلقات کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں جسے مباشرت کہتے ہیں وقت گزارنا ساتھ میں اس اعتبار سے اور اگر کوئی کرے تو ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا شخص آیا اس نے وہی سوال پوچھا اور اسے کہا نہیں تو ابو حرارہ بتاتے ہیں کہ جس سے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے وہ شخص کی عمر بڑی ہوئی تھی زیادہ عمر والا تھا اور جو بعد میں آیا تھا وہ جوان تھا تو علماء اس چیز سے بتاتے ہیں کہ کوئی شخص کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہے بہت اچھا سلف کنٹرول ہے اور شہوت پر بہت اچھا کنٹرول ہے تو اس شخص کے لئے حرج نہیں ہے لیکن کوئی شخص کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ شخص کو دور رہنا چاہیے کیونکہ کیا ہوگا پھر وہ ساٹھ دن تک روزے رکھنا ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک چیز میں کوشن مل رہا ہے کہ کوئی چیز میں بچنا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے بیوی کو سنبھالنا ہے تو اس میں تھوڑا کچھ قدم پیچھے سے رکھ جاؤ تاکہ وہ آگے کے روٹ پر جا کر گربر نہ ہو جائے مسٹیک نہ ہو جائے باقی بوسہ دینے سے بیوی کے ساتھ اگر تعلقات سے پہلے والے کم والے جو کام ہے اگر کوئی کر لے تو اس کا روزہ نہیں توٹتا جیسے کہ ہمیں واضح حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بوسا دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیے لیکن اس سے کم درجے کی چیز کلو شیئن اللہ جمع عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی چیز سوائے جمع سے کم کوئی بھی درجہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگزمپلری سلف کنٹرول تھا تو یہاں پر جو نوجوان لوگ ہیں جن کی خواہشات ہوتی ہے خاص طور سے جلدی شادی ہوئی ہے یا خواہشات پر بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ لوگوں کے لئے بالکل نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا یہاں پر ایک اور مسئلہ ملا ہوا ہے کہ مان لیجئے اگر بھول سے بھول سے جیسے کھانا بھول کر کھا لے پانی بھول کر پی لے تو کیا اگر بھول کے کسی نے اگر تعلقات کر لے تو کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا تو پہلی بات تو یہ ہے یہ ایک ایمپرابابل چیز لگ رہی ہے یہاں پر اتنی بڑی بھول عام طور پر تو نہیں ہوگی اور ہوگی بھی اگر تو دونوں کے دونوں بھول گئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا نین کے اندر اگر ہوئے دونوں کے دونوں نین میں اللہ عالم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکم ایسی چیز ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو رمضان کے اندر بھول کر کے روزہ توڑ دے تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے اسی وجہ سے اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اگر سچ مچ ایسا ہے جو ڈفکلٹ ہے لیکن اگر ایسا ہے تو پھر روزے میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے کفارہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کفارہ کیا ہے کفارہ بات سٹرکٹ آپ کو پتا ہے تو یہ حدیث جنرل الفاظ ہے اس میں کھانا پینا نہیں ہے من افطار الفاظ ہے جو روزہ توڑ دے تو اس کے اندر اس تعلق سے ہے خاص طور سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں مل رہا ہے باقی اللہ عالم اور یہاں پر یہ تمام چیزوں میں یہ بات یاد اکھنی ہے کہ روزے کے اندر ایک بہت بڑا اخلاص ہوتا ہے بھئی آدمی روزے کے اندر جب کلی کرتا ہے تو موں کے اندر بھی پانی لیتا ہے اگر وہ نکل جائے گا تو کسی کو خبر نہیں ملے گی تو جو شخص سچ مچ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے تو نماز تو ہو سکتا ہے کوئی شخص دکھانے کے لئے پڑھ کے آیا لیکن روزہ اگر کوئی دن بھر رکھا ہے نا تو دن بھر میں تو ایسے کئی لمحے آتے ہیں کئی وقت ایسے آتے ہیں جس کے اندر کوئی شخص کھائے گا پیے گا کسی کو خبر نہیں ملے گی لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے وہی تو مقصد ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو چلی تو ہم نے کھانے پینے کے مطالق سارے مسائل دیکھے ہم نے اس تعلق سے مو سے کھانا ناک کے تعلق سے آنکھوں کان جسم کے تعلق سے کوئی چیز اپلیکیشن کے تعلق سے یا مان لیجئے کوئی چیز انجیکشن کے تعلق سے ہم نے تمام مسائل دیکھے اس کے بعد ہم نے شہوت سے مطالق سارے مسائل یہاں پر دیکھے اب ایک بات آتی ہے کہ اگر کھانا اندر سے باہر آ جائے الٹی تو پھر کیا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے جس کو الٹی ہو جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے مطلب جان بجھ کے نہیں کیے آٹ اف کنٹرول تب ایک خراب ہو گئی کچھ لوگوں کو موشن سکنس ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کچھ انڈیجیشن ہو گیا کچھ فوڈ پائزننگ ہو گئی کسی بھی وجہ سے الٹی ہو گئی تو قضا نہیں ہے الحمدللہ آپ دیکھئے کتنی زیادہ الحمدللہ وسط ہے ہمارے دین میں جو جان بجھ کے الٹی کرتا ہے حلق میں اڑھ کر انگلی دال رہا ہے جان بجھ کے الٹی کرتا ہے فلیق دی تو اسے قضا کرنا ہے اب وہ شخصہ روزہ ٹوٹ گیا شہوت کے مطالق ایک مسئلہ ہے جو رہ گیا کہ اگر نیند کے اندر منی خارج ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ جان بجھ کر نہیں ہوا تو وہاں پر روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کوئی شخص اگر جان بجھ کر خارج کرے تو حالانکہ کچھ علماء اس میں بہت کم اختلاف کرتے ہیں لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ یدو شہوتہو وہ شخص اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے جو حدیث ہے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے اس کی جنرل الفاظ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جان بجھ کا کرنا جو ایک بڑا گناہ ہے جو ایک گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا سورہ مومنون کی آیت ہے سورہ نمبر تیس آیت نمبر چھے کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو حفاظت کرنے ہمیں سکھایا گیا تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں آخر میں یاد دکھئے رمضان کے روزوں کا مقصد ہے ہماری تربیت ہمارے لئے تقوی سیکھنا ایک احساس دل میں لانا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں اللہ کے لئے روزہ رکھا ہوا ہوں یہ روزہ میرا صرف رب العالمین کے لئے ہے جیسے ہماری تمام عبادتوں پر صرف اللہ کا حق ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تمام چیز کریں کیونکہ یقیناً آسمان و زمین کا مالک صرف اللہ ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ چند مسائل تھے آخر میں ایک بات بتا دوں کہ اگر تحقیق کی بنیاد پر کوئی شخص اس نتیجے پر ہے کہ میں فلان دلائل سے زیادہ مطمئن ہوں جو وہ علماء اکرام بتا رہے ہیں اس مسئلے کے مطالق تو وہاں پر حرج نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کے تعلق سے لڑنا چگڑنا نہیں چاہیے اور شدت نہیں اپنانی چاہیے کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم سب ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں علماء اکرام کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں ان کی اتباع سے جوڑیں علماء اکرام چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے آخر میں تو انسان ہے ان سے بھول مسٹیک گلتی انسان ہونے کے ناتے ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فجتہدہ جب کوئی جج کوئی حکم فیصلہ کرتا ہے پوری کوشش کرتا ہے اجتہاد کرتا ہے صحیح ہو تو دگنا عجر ملے گا اگر وہ فیصلہ کرے اجتہاد کرے اور پھر بھی مسٹیک ہو جائے بھول ہو جائے تو بھی انشاءاللہ انہیں ایک عجر ملے گا تو سارے علماء اکرام جنہوں نے کوشش کی اعیماء اکرام ہمارا ان کے بارے میں یہی ماننا ہے کہ کہیں ان کو انشاءاللہ دگنا عجر ملا ہے اور کہیں جہاں انسان ہونے کے ناتے کوشش کے باوجود جہاں ان سے بھول ہو گئی یا جہاں پر ان سے کوئی سنت چھوٹ گئی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ان کو ایک عجر ملے گا لیکن دلائل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط ہے تو وہاں پر ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمیں اس عالم کے ذریعے مل رہی ہے ہمیں اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور سارے کے سارے علماء اکرام ہمارے ہیں کیونکہ نبی ہمارے ہیں ہم اتباہ کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے بھائیوں میں بہنیں یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں علماء اکرام کے فتاوے کے روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھے اگر ان تمام کے تعلق سے کسی بھی مسئلے میں آپ زیادہ اتمنان رکھتے ہیں کہ کسی فلان عالم کے پاس زیادہ مضبوط دلائل ہے آپ وہاں اتمنان رکھتے ہیں آپ چلیے اس چیز پر کوئی حرج نہیں لیکن یاد رکھئے کہ ہم اتباہ اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں آخر میں بات یہ ہے کہ جو لوگ درے درے رہتے ہیں زندگی بھر کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کاش کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے سمجھ لیں واضح سمجھ میں آجاتا ہے کہ اچھا یہ ہے یہ تمام ہے روزے کے مطالق مسائل بس اور اتنی بات سمجھ لیں اس میں بھی سارے کے سارے مسائل ایک انسان کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے آئیے میرے بھائیوں میرے بہنیں ہم رمضان کے اس مقصد کو یاد کریں رمضان کے روزوں کو پورا کریں آخر میں میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرِ اللہ تمہارے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہے تاکہ یہ تمام چیز ہمارے لیے بوجھ نہ بنیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی بھر حق بات کو دیکھ کر پہچان کر اسے قبول کرنے کی توفیق دیں اور غلط چیز کو بھی دیکھ کر پہچان کر اسے بچنے کی توفیق دیں آمین آمین